موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دنی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اگر اپنے سوالات ہم کو بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یاد رہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنا ہے بلکہ اس نمبر پر جو واتساب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو ملیں گے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے بھی دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقع طرح آپ کو ضرورت ہو اسے طرح سوال پوچھتے بھی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان جیتوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم پکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے ہمارے پاس آج سوالات کی جو فہرستے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی ہر جمعی سے بولا ہوں کیا نماز میں نیت پڑھنا جرور بھی ہے نبیت و نسول اللہ تعالیٰ عرب رقاتل سراتل مہدویہن راجت القابط شریفت اللہ اکبر یا نیت کرنا میں نیت کرتا ہوں اسی امام کے پیچھے مو میرا قابل شریف کے طرف ہے اللہ اکبر یہ ایک چچا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کی نیت جو ان الفاظ میں کی جاتی ہے انہوں نے عربی میں کچھ پڑھا بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اتنی رقات نماز پڑھنے کی قابا کی طرف مو کر کے اور فلا جگہ یا فلا امام کے پیچھے وغیرہ وغیرہ اس کو لوگ عربی میں بھی یاد کر کے بولتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی اردو میں بھی بولتے ہیں تو یہ کیا ہے ان کا پوچھنا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے کی نہیں تو دیکھیں یہ چیز نہ قرآن سے ثابت ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو ایسے بنا لیا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی واضح کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی نیت کبھی نہیں کی یاد رہے کہ ہر عمل کے ساتھ ایک نیت ہوتی ہے اور اسی کے اعتبار سے اس عمل کا حساب و کتاب ہوتا ہے صحیح بخاری کی پہلے حدیث ہے یعنی عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو جیسے نیت ہوتی ہے وہ ایسا اثر ہوتا ہے اس کے عمل پر تو کوئی بھی عمل آپ کرنا جاتے ہیں وہاں پہ نیت ہوتی ہی ہے بگر نیت کے کوئی عمل ہوئی نہیں سکتا اور بگر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہے تو پھر اس کا اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے جیسے ایک باگل آدمی کچھ کرتا ہے تو اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے ایک سویا ہوئے آدمی ہے کچھ بول دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے پیچھے نیت نہیں ہے یا ایک آدمی مجبور ہے زبردستی کروا لیا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن ایسے حالات میں اگر آدمی نہیں ہے نارمل ہے تو جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کے ساتھ ایک نیت تو ہوگی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا عمل کا معاملہ ہوگا تو ایسے اگر آدمی نمائر پڑھنے آتا تو اس کی بھی ایک نیت ہوتی ہے اب مہ سے کچھ الفاظ ادا کر دینے سے جو دل میں نیت ہے وہ الگ نہیں ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں تو مہ سے یہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے سے نیت ہوتی ہے ہماری دلوں میں بغیر نیت کے تو آدمی قدم نہیں اٹھا سکتا ہے کہیں بھی جائے گا نمائر پڑھنے آیا ہے مسجد میں آیا ہے تو بغیر نیت کی تھوڑی آیا ہے اس کی ایک نیت ہے دل میں ایک کے ارادہ ہے تب ہی آیا ہے اور نیت کا م exclusive کیا ہوتا ہے دل کا ارادہ دل میں جو ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے اور نیت کرنے کا جو عمل ہے یہ عمل دل انجام دیتا ہے نا کی زبان جس میں جو الگ الگ پارٹس ہیں ان کے الگ الگ کام ہیں جیسے موں سے ہم کھانا کھتے ہیں ابھی موں سے ہم سونگ نہیں سکتے ابھی کان سے ہم سنتے ہیں ابھی کان سے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں تو ایسے ہی جو دل کا کام ہے وہ نیت کرنا ہے وہ کام ہم زبان سے نہیں کہ سکتے زبان کا وہ کام ہی نہیں ہے جیسے سننا یہ کان سے ہوتا ہے اب کوئی کہتے ہیں میں موسے سنوں گا تو موسے کیسے سن سکتا ہے اسے کام ہوئی نہیں سکتا تو ایسے نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نیت ایمپازیول ہو ہی نہیں سکتی بلکہ زبان سے آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے یعنی دل میں جو نیت ہے اس کے خلاف بول سکتا ہے اس کے برعکس بول سکتا ہے نیت کے خلاف بول سکتا ہے یہ جو منافقین تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول لیکن دل سے نہیں کہتے تھے دل سے وہ ایمان پر نہیں ہوتے تھے یعنی نیت ان کی کیا ہوتی تھی کفر کی نفاق کی لیکن زبان پر کلمہ ہے تو زبان پر کوئی چیز آ جانے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی آپ کی نیت ہو گئی ہے تو اگر ایک آدمی کی نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے وہ تماشا کرنے کے لئے مزید میں آ گیا ہے اور اگر موسے بولتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لئے ہوں تو اس کی بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اصل چیز وہ ہے جو اس کی دل میں پہلے سے موجود ہے تو دنیا کا کوئی بھی کام آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک نیت ہوتی ہے اسی نیت کا اعتبار ہوتا ہے اس کام کے ساتھ تو ایسے نماز پڑھنے بھی ہم جاتے ہیں تو ہماری جو نیت ہوتی ہے اسی کا اعتبار ہوگا زبان سے جو ہم کہتے ہیں وہ نیت نہیں ہے وہ تو زبان سے ایک سیگا ہے جو آپ ادا کرتے ہیں اس کا نام نیت نہیں ہے زبان سے جو کچھ نکلتا اس کا نام نیت نہیں ہے ہرگز اسے نیت نہیں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ طریقہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے کا اور اسے نیت نام دینے کا یہ طریقہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کیا صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے کیا کسی حدیث میں ایسا آیا ہے صحیح حدیث تو جانے دیں کسی جھوٹی حدیث میں بھی کسی منگلت فیبریکیڈر روایت میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا کہ اس طرح سے نماز میں آپ کھڑے ہوں تو اس طرح کے الفاظ آپ کو کہنا ہے اس لئے یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا اس لئے ہمیں یہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہیے ہم آئیں گے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں اقامت ہوگی امام کہے گا اللہ اکبر ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جانا ہے اس کے پہلے زبان سے اس طرح کا کوئی کلمہ ادا نہیں کرنا ہے اور یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ الفاظ ادا نہیں کریں گے تو ہماری نیت نہیں ہوگی نیت وہی ہے جو ہم سوچ کر مسجد میں آئے ہیں تو یہ زبان ادا کرنا یہ نیت کی نمائندگی ہرگز نہیں ہے زبان سے آدمی کچھ بھی کہہ سکتا اور سب سے بڑی بات میں پھر دورانوں سب سے بڑی بات کی نبی سے ثابت ہی نہیں ہے آپ لاکھ کہیں کہ یہ اچھا ہے اس سے یہ ہوتا ہے دنیا بر کے فائدہ آپ گنایں لیکن جب نبی سے ثابت نہیں ہے تو کیا فائدہ جب وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ خود یہ مانتے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی شخص اس کا ثبوت نہیں سکتا صحیح تو دور کی باتیں زبان سے یہ کلمات کہیں یہ صحابہ نے ایسا پڑا ہو اس لئے بیدت ہے ہمیں اس سے استناب کرنا چاہیے خود بچنا چاہیے دوسروں کو بھی بچانا چاہیے امیدی کیا آپ کا جواں مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں اسے رکھتے ہیں تو کیا اس کی جسم میں روح واپس آ جاتی ہے یا نہیں اس پر بھی تفصیلی ویڈیو بنا دے یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی یا نہیں لوٹائی جاتی یعنی قبر میں تو دیکھیں ہیں اس تعلق سے ایک حدیث ہے برا بن عزیر رضی اللہ عنہ کی سنان نبی دعوت مستنعود اور بہت سارے کتبے حدیث ہیں سنان نبی دعوت حدیث نمبر چار ہزار سات سو تکرپن مستنعود وغیرہ میں بھی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں قبر میں جب مردہ رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے یہ تو حدیث ہے ثابت ہے کہ روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے لیکن روح کا جسم سے جو تعلق ہوتا ہے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے تو برزق میں قبر میں جو روح جسم کو لوٹائی جاتی ہے وہ کس درجے میں لوٹائی جاتی ہے کس قیفیت میں لوٹائی جاتی ہے وہ ہم نہیں جانتے اس کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے بس یہ حدیث میں ذکر ہیں ہم اس کو مانتے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے چونکہ وہ برزق کا معاملہ ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ جس طرح سے انسان جب زندہ ہوتا ہے زمین پہ چلتا فٹتا ہے تو اس وقت اس کے جسم سے اس کے روح کا جو تعلق ہوتا وہ تعلق نہیں رہتا ہے مر جانے کے بعد وہ تعلق نہیں رہتا ہے اس لئے تو ہم اس کو مردہ کہتے ہیں مئید کہتے ہیں مرا ہوا کہتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق کا ہی ترکہ ہوتا ہے دیکھیں جب آدمی زندہ بھی ہوتا ہے تو جب رات کو سوتا ہے تو اس نید کو بھی آدھی موت کہا گیا ہے کیونکہ نید کی حالت میں روح کا جسم سے جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی کیفیت بدل جاتی ہے اس لئے ایک شخص جب سوتا ہے تو اس کو کونسی دعا سکھلائی گئی ہے کہ یہ الفاظ کہے اللہ ہم بسمی کا یعنی یہ ذکر اور یہ الفاظ وہ زبان سے ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ترے نام پہ امو تو مر رہا ہوں اور جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو زندہ کر دیا موت دینے کے بعد تو یہ جو نید کا مرلہ ہے اس کو حدیث میں موت سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس نید کے مرلے کو یعنی سوتے ہوئے شخص کو مردہ سمجھئے ایک طرح سے کہا گیا ہے اس کیفیت کو موت کہا گیا ہے تو نید کی جو کیفیت ہے اس کو موت کا نام دینے کہے مطلب نہیں ہے کہ جو قبر میں پڑھا ہوا مردہ ہے اس کی طرح سے یہ مر گیا ہے اب اس کا چلی جنازہ پڑھیں اس کو لے آگے قبر میں دفن کر دیں اسا معاملہ نہیں ہے کہ جو سویا ہے وہ بالکل مردہ آگیا لاؤ جلاؤ کفن پہناو لے آگے دفن کر دیں تو سونے والے کو جو مردہ کہا گیا وہ اس اعتبار سے کہ اس حالت میں جسم سے جو روح کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق پڑھا الگ طریقہ ہوتا ہے اور موت سے ملتی ہوئی کوئی کیفیت ہوتی ہے اس لئے اس کو مردہ کہا گیا ہے لیکن وہ قبر والے کی طرح سے مردہ نہیں ہوگیا تو جس طرح سے ایک زندہ شخص کو جب مردہ کہا جاتا ہے تو وہ قبر والے کی طرح سے مردہ نہیں ہوگا جاتا ہے تو ایسے ہی ایک مردہ شخص کو جو قبر میں ہے اس کو اگر زندہ کہہ دیا جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے جسم میں روح لوٹائی گئی ہے تو وہ زمین پر چلنے فٹنے والوں کی طرح سے زندہ نہیں ہو جاتا تو دونوں میں فرق ہے ہم اس قیفیت کو نہیں جانتے بس اتنا کنفرم ہے کہ وہ زمین پر چلنے والوں کی طرح سے زندہ نہیں خود زمین پر جو زندہ رہنے والے لوگ ہیں ان کی حالت بھی الگ الگ حالات میں الگ الگ ہوتی ہے جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو ان کی حالت الگ ہے جب وہ سوتے ہیں تو ان کی حالت الگ ہے تو ظاہر ہے کہ جب آدمی دا ہو گیا قبر میں چلا گیا تو اس کی حالت ہی الگ ہے ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے برحال جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جسم میں روح لوٹائی جاتی کی نہیں حدیث میں تو ہے کہ لوٹائی جاتی لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کی شکل کیا ہے کس درجہ میں لوٹائی جاتی ہے کیسے لوٹائی جاتی ہے وہ سب ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ہی اس بارے میں بہتر جانتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیف ساتھ میرا نام محمد شاہد ہے میں راجستان جلہ جوٹ پور سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کسی سے کہ دودھ کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے اس کے بارے میں جرا وہ ازاد کروا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ محمد شاہد بھائی ہیں یہ جوٹ پور راجستان سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سنا ہے کہ دودھ کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے تو یہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں ہماری معلومات میں اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے قرآن میں بھی تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ دودھ پینا ہے تو آپ کھڑے ہو کر پیئے اور احادیث میں بھی ایسا کہیں نہیں ہے کہ دودھ پینا ہے تو آپ کھڑے ہو کر پییں گے بلکہ عام جو احادیث ہیں جن سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ کھانا پینا بیٹھ کے کھانا چاہیے بیٹھ کے پینا چاہیے تو اسی حکم میں دودھ بھی آئے گا یعنی دودھ بھی ہمیں بیٹھ کر ہی پینا چاہیے کھڑے ہو کر دودھ پینے سے متعلق کوئی صحیح روایت ہمارے علیم میں نہیں جو صاحب بھی ایسا کہہ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ کس منیات پر کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کون سا حوالہ ہے کون سی دلیل ہے اگر وہ کوئی دلیل بتاتے ہیں تو آپ ہم کو آگایا کیجئے ہمیں وارساب کیجئے ہم بھی دیکھیں ہوں کیا دلیل ہے ورنہ ہماری معلومات میں تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے شریعت کے ایسی کوئی تعلیل موجود نہیں ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ دودھ پیتے وقت آپ کو کھڑے ہونا ہے واللہ وارلہ وارلہ وسلم میں دیکھیں آپ کو جواب مل گئے ہوں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرے نام کامران ہے اور میں مومنی میں جاتا ہوں میرا آپ سے سوال ہے کہ بلا وجہ بینہ کسی شرعی اجرے کے دو نمازوں کو جمع کرنا کیسا کیونکہ بہت لوگ صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بینا کسی خوف اور بارش کے دو نمازوں کو جمع کیا ہے زہر اصر اور مغربی شاہ یہ کامران بھائی ہیں مومن بھائی سے سوال پوچھ رہے ہیں انتہ کہنا یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ صحیح مسلم کی حدیث پیچ کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کیا بغیر بارش کے دو نمازوں کو اکٹھا کیا تو دیکھیں صحیح مسلم کی جس حدیث کے حوالے سے کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ایسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر کے دو نمازیں اکٹھا پڑھ لی جائیں قرآن میں صاحب طور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز جو مومنوں پر فرض کی گئے ہیں ایک وقت کے لحاظ سے اس کا الگ الگ وقت ہے تو بلا کسی وجہ کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا یہ درست نہیں ہے حدیث میں بھی ایسا کہیں نہیں ہے کہ دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اور صحیح مسلم کے جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ حدیث دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 705 ہے اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجن زہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر عصر کی بیچ میں جمعہ کیا مغرب عشاء کو جمعہ کیا مدینہ میں نہ کوئی خوف کا موقع تھا یعنی نہ کوئی لڑائی کا موقع تھا اور نہ ہی بارش ہو رہی تھی تو اسی میں دیکھی ہے آگے کہ قلتل ابن عباس رضی اللہ عنہ لیما فعل ذالکا اس میں راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا ان کے شاگردوں سے پوچھا کہ پھر ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا قال تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کی لا يحرج امتہو کہ تاکہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالے تو یہ جو جملہ ہے کہ لا يحرج امتہو کہ امت حرج میں نہ پڑ جائے تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ کوئی حرج والی بات تھی اور اسی حرج کو رفع کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے تو یہ جو ہے تو یہاں ان دو بڑی بڑی چیزوں کی نفی مقصود ہے ایسا نہیں کہ کوئی وجہ تھی نہیں یہاں یعنی من غیر عذر نہیں ہے کہ کوئی عذر ہی نہیں تھا حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ نہ تو جنگ ہو رہی تھی نہ بارش ہو رہی تھی یعنی یہ دو بہت بڑی بڑی وجہ ہے جس کے وجہ سے جمعہ میں نے سلطین کی آتی تھی لیکن اتنی بڑی وجہ نہ بھی ہو تو بھی دو نمازوں کو اکٹھا کیا سکتا ہے جب کوئی وجہ ہو ان سے چھوٹی بھی وجہ ہو لیکن کوئی وجہ ہونی چاہیے کوئی قابل حرج بات ہونی چاہیے کہ اگر وہاں دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا تو کوئی حرج والی بات آ جائے گی اس لئے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمت کو حرج میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے اور اس سے سلیہ کی اور بھی حدیثیں آپ دیکھیں گے تو آپ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر سات سو پانچ اسی نمبر کے تحت ہے عبداللہ بن شاقیق فرماتے ہیں کہ خطبنا ابن عباس یوماً بعد الاسری حتی غربت الشمس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اثر کے بعد شروع کیا حتی غربت الشمس یہاں تک کی سورج غرب ہو گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر کے بعد تقریر کرنی شروع کی تقریر کرتے کرتے مغرب کا ٹائم آگیا سورج ڈوب گیا وَبَدَتِ النُّجُوم اور لوگ کہنے لگے الصلاة الصلاة نماز کا ٹائم ہو گیا نماز کا ٹائم ہو گیا قَلْ فَجَاءَهُ الرَّجُلُمْ مِنْ بَنِيْ تَمِيمُ لَا يَفْتُرُو وَلَا يَنْثَنِي الصلاة الصلاة تو کہتے ہیں کہ ایک شخص آگے بڑھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہنے لگا کہ الصلاة الصلاة نماز کا ٹائم ہو گیا فَقَالَ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اَتُعَلِّمُنِي بِسُنَّةِ کیا تو مجھے سنت سکھائے گا یعنی وہ تقریر کر رہے تھے اور مغرب کا ٹائم ہو گیا مغرب نہیں پڑے انہوں نے تقریر جاری رکھی تو کہنے لگا ایک شخص کی الصلاة الصلاة نماز کا ٹائم ہو گیا نماز کا ٹائم ہو گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا کہا اَتُعَلِّمُنِي بِسُنَّةِ تو مجھے سنت سکھائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اس کے بعد کہا رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الزخری والعصری والمغرب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے زہر اور عصر کے بیچ میں جمع کیا ہے مغرب اور عشاء کی بیچ میں جمع کیا ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہاں پہ یعنی اشارہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھنے والے ہیں یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کرنے والے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے پریکٹیکل جو انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے اس کی پیچھے ایک وجہ تھی وہ پروگرام ہو رہا تھا ان کا ان کی تقریر ہو رہی تھی تو اس جیسی کوئی چیز ہو کبھی کبھار تو اس کی وجہ سے بھی جمع بین سلاتین ہو سکتا اس پہ عمل ہو سکتا ہے تو یہاں ان کی تقریر ہو رہی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کوئی پروگرام ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو کوئی جلسہ ہو کوئی تقریر ہو تو ایسے موقع پہ اگر دو نمازیں اکٹھا پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس ربایت میں جو ایک واقعہ مذکور ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تھی ایسا نہیں کہ بلا وجہ ایسے ہی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیا جائے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پریٹیکل جو اس پر عمل کیا ہے وہ عمل بتاتا ہے کہ اس کے پیشے کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس لئے یہ کہنا کہ بغیر کسی عذر کی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھیں گے یہ بالکل غلط بات ہے کوئی نہ کوئی عذر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی حرج والی بات ہونے چاہیے تب ہی دو نماز اکٹھا پڑھ جا سکتے ہیں ورنہ دو نمازوں کا اکٹھا نہیں پڑھا جا سکتا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا نام کامدان ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر نماز با جماعت عدا کی جا رہی ہو اور امامی سمیع اللہ ویمن حمیرہ کہیں تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے مقتدی کو بھی سمیع اللہ ویمن حمیرہ جانا چاہیے یا ربنا ویمن حمدہ یہ کامران بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر نماز با جماعت ہو رہی ہو تو مقتدی کو امام کی تصمیق وقتیاں کہنا چاہیے جب امام کہتا سمیع اللہ ویمن حمدہ تو مقتدی کیا کہے وہ ربنا ویمن حمدہ ہی کہے گا یا وہ بھی سمیع اللہ ویمن حمدہ کہیں تو دیکھیں امام ہو یا مقتدی دونوں کو تصمیح کہنی ہے اور دونوں کو تحمید کہنی ہے امام اور مقتدی دونوں کہیں گے سامی اللہ علیہ من حمدہ اور مقتدی بھی دونوں کہے گا سامی اللہ علیہ من حمدہ بھی کہے گا ربنا لکل حمد بھی کہے گا امام بھی سامی اللہ علیہ من حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لکل حمد بھی کہے گا اس بٹوارے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ امام تصمیح کہے اور مقتدی تحمید کہے ایسی کوئی تعلیم کسی بھی حدیث میں وارد نہیں ہے بلکہ وہ جو حدیث ہے جب امام تقبیر کہے تو تم بھی تقبیر کہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نماز میں عام طور سے جب ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہیں تو تقبیر کہی آتی ہے تو جس طرح سے امام کو پابند کیا گیا ہے کہ امام تقبیر کہے تو ہم بھی تقبیر کہیں گے تو ایسے رکو سے اڑتے ہوئے جب سمی اللہ کا معاملہ ہے تو یہاں بھی امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہے گا اور یہ جو اسی حدیث میں وارد ہے کہ جب امام کہے سامی اللہ المرحمدہ تو تم کو ربنا لکل حمد تو اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ امام تصمی کہے گا مقتدی جو ہے تحمید کہے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی تصمی کے بعد مقتدی تحمید کہے گا یعنی مقتدی ربنا لکل حمد کہے گا جب امام سامی اللہ المرحمدہ کہے گا تو تو یہاں جگہ بتانا مقصود ہے بٹوارہ مقصود نہیں ہے جیسے سور فاتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے جب امام کہے غیر المغذوب تو تمہیں کہنا فَقُولُوا آمین تو تم آمین کو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا انا یہ مطلب ہے کہ مقتدی سور فاتحہ نہیں پڑھے گا وہاں بھی بٹوارہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ جگہ بتانی مقصود ہے کہ والا الضالین جب امام کہے گا تو مقتدی کہے گا آمین باقی آمین کے ساتھ مقتدی کو بھی سور فاتحہ پڑھنی ہے اور واللہ الظالین کے ساتھ امام کو بھی آمین کہنی ہے ٹھیک کسی طرح سے جو امام کہے گا سمی اللہ علم الحمدہ تو مقتدی کو بھی سمی اللہ علم الحمدہ کہنا ہے اور اسی طرح سے امام کو بھی ربنا اللہ علم الحمد کہنا ہے اور مقتدی کو بھی کہنا ہے کیونکہ یہ نماز کا ایک حصہ ہے اس لئے بغیر کسی دلیل کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقتدی یہ چھوڑ دے مقتدی سمی اللہ علمہ حمدہ نہ کہے جیسے منفرد کہتا ہے امام کہتا ہے تو جو مقتدی ہوتا وہ بھی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے تو پوری نماز کے دیب وہ بھی ایک حصہ ہے تو مقتدی کی چھوڑ دے گا اس کو مقتدی بھی اس کو پڑھے گا تو اس کے لئے کوئی واضح دلیل چاہیے کہ نہیں مقتدی یہ نہیں پڑھے گا اس کو چھوڑ دے گا تو جب وہ چیز نماز کا پارٹ ہے نماز کا ایک حصہ ہے تو مقتدی کے لئے یہ کہنا کہ وہ یہ نہیں کرے گا کوئی مضبوط دلیل نہیں چاہیے اور ایسی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ امام مقتدی دونوں سمی اللہ علمہ حمدہ کہیں گے شیخ علمانی رحمہ اللہ کے جو کتاب ہے صفت و صلات النبی شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اس مسئلے پر تھوڑی سی تفصیل پیش کی ہے انہوں نے اسی بات کو راجع قرار دیا ہے بلکہ اسی بات کی تاقید کی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کو سمی اللہ علمہ حمدہ پڑھنا ہے بلکہ شیخ علمانی رحمہ اللہ نے امام سویتی کی کتاب کا بھی ذکر کیا ہے کہ امام سویتی رحمہ اللہ نے تو باقید ہے کتاب ہی لکھی ہے اسی مسئلے پر کہ امام ہو یا مقتدی دونوں کو سمی اللہ علمہ حمدہ پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیت سائل سیت سائل میں کہہ رہا تھا میری عورت جو ہے یعنی دو اپریشن ہو چکا ہے اب کیلی یعنی تیسرا اپریشن ہے یعنی دہ بارہ دن میں تیسرا بھی اپریشن ہو جائے ہے تو ڈیکٹرن لوگ بولتے ہیں یعنی تین اپریشن ہوگا یعنی چوتھا اپریشن ہوگا تو خطرہ رہتا ہے یعنی ہم تین اپریشن ہو جائے گا اس کے بعد برم کروا دیں تو حرام تو نہیں ہے اس کو ہم کوئی چھوڑا جائے گا یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی وائف کا دو اپریشن ہو چکا ہے یہ تیسرا اپریشن ہونے والا ہے اور ڈیکٹر کا کہنا ہے کہ تین کے بعد اگر چوتھا اپریشن ہوگا تو کوئی خطرے کی بات ہوگی تو دیکھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ تین اپریشن کے بعد کوئی خطرے کی بات ہوگی بہت ساری مثالیں ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے ہم بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ چار چار اپریشن ہوئے ہیں پانچ پات اپریشن ہوئے ہیں اور عورت ٹھیک ٹھیک ہے بلکہ کسی کسی کے چھے ساتھ ساتھ اپریشن بھی ہوئے ہیں لیکن ڈاکٹر لوگ اگر ایسی کوئی بات کہیں تو اس کو بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے سنجیدگی سے لینا چاہیے اس کو اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سیکنڈ اوپینیل لیں تھرڈ اوپینیل لیں ایک ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا ہے کہ اس کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کی بات کو سنیں سنجیدگی کے ساتھ اور پھر کسی اور ڈاکٹر سے ملیں اس سے بھی رابطہ کریں اس کی بھی رائے لیں وہ بھی کہہ دے کہ خطرہ ہو سکتا ہے تو مزید تسلی کے لیے ایک تیسری سے بھی ملنے اگر تین ڈاکٹر بولتے ہیں کہ واقعی خطرہ ہے اور سلسلہ بند کرا دینا چاہیے تو ٹھیک ہے آپ اس میں عمل کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈاکٹروں کا اختلاف ہو اکثر ڈاکٹر بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو یہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ سہت کی حساب سے دیکھیں اور آپ کو اندیشہ بھی ہو کہ آگے چل کے کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو جہاں تک جواز کی بات ہے تو ٹین آپریشن کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرام ہے بند کرنا حرام اور ناجائز ہے آج کل سہت کا معاملہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو صحت جسم کی طاقت وہ نہیں ہے جو پہلے تھی اس لئے یہ ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ تین آپریشن کے بعد یہ سسلہ بند کرانینا چاہیے تو اگر اندیشہ بھی ہو گرچہ ڈاکٹر کنفرم نہ کرے تو بھی احتیاط کی خاطر اگر آدمی اس کو بند کران لیتا ہے تو ہم اس کو حرام اور ناجائز نہیں بول سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوڈ فرمانے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو واتساب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال سینڈ کرنا ہے یا ریکارڈ کر کے آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں آپ چاہیں تو اوڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیجیں یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور اوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہاں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حضرت علی ہے میں برہت صاحب بن جھار کھنٹ سے بڑھ رہا ہوں اسے ایک میرا ایک سوال ہے یہ جو بلٹ ڈونٹ کیا جاتا جگہ جگہ کیمپ لگایا تھا ہمارا انڈیا میں یہ کہاں تک صحیح ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بلٹ ڈونٹ کرنے جاتے ہیں کہاں تک صحیح ہے اور کچھ لوگ تو مرنے سے پہلے وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ میری آنکھیں وغیرہ وغیرہ میں نے ڈونٹ کر دیا مرنے بعد یہ سب دے دینا تو یہ کہاں تک حد تک جائز ہے سزاک اللہ خیر بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے بلٹ ڈونٹ کا اور اس طرح سے جو آزہ ڈونٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں تو بلٹ ڈونٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر آدمی صحت مند ہے وہ ڈونٹ کرنا چاہتا ہے کسی کا بھالا ہو رہا ہے تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے تو ایسا کر سکتا ہے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو فائدہ پہنچانا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ جو وفات کے وقت آزہ ڈونٹ کرنے کی بات ہے اس میں اہل ایلم کی بڑی تفصیل ہے بڑا اختلاف ہے ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہت ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ کسی خاص آدمی کو فائدہ پہنچانا چاہیے تو وہ بھی ڈونٹ کر سکتا ہے خاص سے کوئی رشدار کا مسئلہ ہو کسی کی کڈنی خراب ہے کسی کی آنکھ خراب ہے کسی کوئی مسئلہ ہے اور اسی فیملی میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کر دینا ڈونٹ کر رہا ہے کسی کوئی وسیعت کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے کسی کی جان بچانی مقصود ہوتی ہے اور ایک زندہ شخص کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو ایسی اگر کوئی مسئلہت ہے تو اپنے کسی فیملی ممبر کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو ایسا وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں ہے البتہ اہل علم کا اس میں اختلاف موجود ہے کچھ لوگ اس کو جائے سمجھتے ہیں کچھ لوگ نا جائے سمجھتے ہیں لیکن آج کے جو حالات ہیں کہ ایک آدمی کے آزا خراب ہو جاتے ہیں اس کو کتنی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی زندگی کس طرح سے تباہ ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ گرچہ اصلا درست نہیں ہے کہ آدمی اپنے آزا کو ڈونر کرے کیسی کو دی گرچہ اصلا وہ چیز غلط ہے لیکن یہ ایک زندہ شخص جب ایمار ہو جاتا ہے اور اس کو آزا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے سامنے جو مشکلیں ہوتی ہیں جو پریشانی ہوتی ہیں تو ان پریشانیوں کا اگر ہم معازنہ کرتے ہیں اس پریشانی سے کہ مردہ شخص کے آزا دیے جائیں تو بہتر ہی لگتا ہے کہ اس نقصان کو برداشت کر لینا چاہیے اور یہ فائدہ پہنچانا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقتی صاحب میں محمد عاصف راجستان سے بول رہا ہوں جناب میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال سے پیلے کی فوٹو اگرہ اگر اس کے گھر پہ ہو اور وہ گھر پہ لگاتا ہو تو کیا یہ صحیح ہے دین کی روشنی میں ہمیں تبدیش سے بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ محمد عاصف بھائی ہیں راجستان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہیں کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی فوٹو اگرہ جو لگاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے تو دیکھیں اسلام میں اصل یہ ہے کہ فوٹو کھیچنا کھیچانا رکھنا حرام و ناجائز ہے اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کی فوٹو نہیں رہ سکتے اگر کوئی ضرورت ہے کوئی زمین جادات کا مسئلہ ہے پروپرٹی پر ملکیت کا مسئلہ ہے وراست کا کوئی مسئلہ ہے وہاں فوٹو کام آنی ہے آئی ڈی کا کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن بلا ضرورت دوسرے فوٹو یعنی جہاں ضرورت ہوا ٹھیک ہے لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے جس فوٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ فوٹو نہیں رکھنا چاہیے اسے ختم کر دینا چاہیے اور اگر جیسے کچھ مذہب والے مارنے کے بعد کسی کی فوٹو ٹانگ دیتے ہیں دیوال پہ ہار پہنا دیتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی کر رہا تو اور بھی بدترین بات ہے کیونکہ ایک تو حرام کام کر رہا اور حرام کام میں بھی دوسروں کا تشبہ اختیار کر رہا ہے تو تو اور بھی بدترین بات ہے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تو جو فوت ہوگے ان کے فوٹو کی اگر ضرورت نہیں ہے تو ان کا فوٹو نہیں رکھنا چاہیے بلکہ زندہ شخص بھی اگر اس کی ضرورت نہیں ہے فوٹو کی تو فوٹو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اصلی ہے کہ اسلام میں فوٹو اگرہ یہ سب جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اس لئے بلا ضرورت ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انہوں نے سابق سوال ہے یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے اور دوسرا ہے سلام پڑھنا کیسا ہے سے بہت سے مسجدوں میں سلام پڑھا جاتا ہے تو یہ دونوں قرآن اور حدیث کے روزنی میں کہاں تک سہیے اس کے بارے میں تھوڑا وزاحت کر دیں میرا نام محمد فیصل آزم گھر سے یہ ہمارے محمد فیصل بھائیاں آزم گھر سے سوال پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے یا رسول اللہ کوئی کیوں کہہ رہا ہے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کبھی حدیث وگرہ میں ذکر ہے کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے اس کے اندر وہ چیز ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکار رہا ہے یا رسول اللہ المدد ہماری مدد کریں تو یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہے اس کو بلکہ یہ شرک ہے اللہ رب العالم کے علاوہ کسی بھی شخص کو مدد کے لئے پکارنا اپنی حاجت کے لئے پکارنا چاہے وہ کتنی بڑی ہی ہستی کیوں نہ ہو چاہے وہ انبیاء اور رسول ہی میں سے کوئی شخصیت کیوں نہ ہو یہ شرک ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے اس لئے مدد کے لئے کسی کو بھی نہیں پکارا جا سکتا ہے باقی اگر معاملہ دوسرا ہو یعنی کوئی حدیث میں ایسا جملہ مذکور ہے اس کو آدمی بیان کر رہا ہے یا کوئی شاعر کی کوئی تعبیر ہے کچھ وہ کہنا چاہتا ہے شاعرانہ زبان میں یا ایسے ہی کوئی کلام کا اسلوب ہے یہ سے مقصود نہیں ہے کچھ اس اسلوب سے کوئی بات وہ کہنا چاہتا ہو اور مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا مقصود ہے اور آگے آپ نے کہا کہ صلات و سلام پڑھنا کیسا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنا سلام پڑھنا یہ بالکل جائز ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اس کی بہت بڑی فضلت ہے لیکن اس میں بھی طریقہ ہوئی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو سلام پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو یا ایسے الفاظ نہ ہو جو شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہوں تو اچھی بات ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں محمد کامل الدین میں ویشٹ بینگلز ہے میرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمج ہمارے لئے مقرر کی ہے تو کوئی وقت میں تین کوئی وقت میں دو کوئی وقت میں چار یعنی کی برابر کیوں نہیں ہوا اس کا سوال کھلا سکر ہے اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے تو یہ برابر کیوں نہیں ہے یعنی کم زیادہ کیوں ہے کہیں دو ہے اور کہیں چار ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو فرض کیا تھا وہ دو دو رکعت نماز تھیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکعتوں کا بعض نمازوں میں اضافہ کیا ہے اور پھر اس کے آگے پیچھے کہ سنتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ہم کو حکم دے اور ہمارا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو ماننا باقی اس کے پیچھے حکمت کیا مسئلت کیا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم مسئلت سے خالی نہیں ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں یہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی معقول وجہ ہے وہ حکم حکمت پر مبنی ہے لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہونے چاہیے کہ اس طرح کے سوالات نہیں اٹھانا چاہیے اور اس طرح کی حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے خاصوں سے نماز جیسا رکھنا ہے کہ پانچ وقت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو نماز پڑنی چاہیے جتنی رکعت کا حکم دیا وہ رکعت پڑنی چاہیے باقی کم زیادہ کیوں ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو اس خاص وجہ سے متعلق تو کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی روایت میں بتایا گیا ہو کہ فجر میں دو رکعت ہے تو اس کی یہ وجہ ہے تو ایسی کوئی توجیح کسی حدیث میں آئی ہو یہ تو میرے علم میں اور علماء نے استحاد کرتے ہوئے کچھ بتایا ہو تو وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز کیا ہے ہم مسلم ہیں مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سفوت کر چکا ہے ہاتھ میں یعنی ایمان والا ہے اسلام والا ہے تو اللہ اس کے رسول جو حکم دے اس پہ بجا لانا ضروری ہے اس کی حکمتیں اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو اچھی بات ہے حدیث میں بیان ہوئی ہے تو ابھی بیان کرنا چاہیے لیکن اگر وہاں تک ذہن نہیں پہنچ رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ہمیں اطاعت والا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گیا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارساپ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں وصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتاوی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی